بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بکریتی سادہ گوشت بنانے کا طریقہ تاؤں گے یہ بکریتی پوٹ کا گوشت ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو ساف کریں گے اس کی چندیس اڈیدہ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو واش کریں گے واش کرنے کے بعد اس کو پریسر کرنے بنانا ہے یہ میں پریسر کس پر میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح واش کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ چندی رہ جائے تو وہ زیادہ چکنائی ہو جاتی ہے کچھ لوگ اس کو چندی کو پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے لیکن میں تو چندی کو نہیں پسند کرتی اب اس کی چندیس اچھی طرح تار دی ہے اور اس کو واش کر لیا ہے اور پریسر کس پر میں ڈال دیا ہے پر میں ہم نے گوئی ڈال دیا ہے اور اس میں یہ کٹے ہوئے پیاز ہیں پانچ چھے میں نے پیاز لیا تھے اور یہ اس میں ڈال دیا ہے یہ چھوٹے سائز کے پیاز تھے اور میں نے بری کٹ لیا ہے اور یہ پریسر کس پر میں ڈال دیا ہے اور یہ ہے لسن اور ٹوماٹر ہری میرچ حضرت یہ لسن ہے یہ بھی اس میں ڈال دیا ہے یہ دو ٹوماٹر ہیں اور ہری میرچ اب میں اس میں ڈال دوں گی سرخ میرچ ڈیٹھ چمچ کیونکہ پہلے سبز میرچیں بھی ڈال دی ہیں اس لئے وہ زیادہ میرچ نہ ہو جائے اگر آپ زیادہ کھانے کے شکریہ نہیں ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک سے ڈیٹھ چمچ سرخ میرچیں ڈال دی ہے اور دو چمچ نمک اور چھوڑا سا توپر اور اب پھاب چمچ حلدی اب میں اس میں ایک گلاس پانی کا ڈال دوں گی پریشر کوکر کو اچھی طرح سے باند کرنے کے بعد اس کو چولے پا باند کرنے کے بعد اب ہم نے پریشر کوکر کو چولے پا رکھ لیا ہے اب نیچے آگ جلائیں گے میں نے یہ پھول آگ جلا دی ہے نیچے اور اس کے اوپر یہ ویٹ رکھ دیا اب یہ پکنے کے لئے چھوڑ دیا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اس کا پانی سوگیا ہے پانی پھشک ہونے کے بعد ہم اس میں آئل دالیں گے آئل ایک سے ڈیٹھ چمچ اس کا ڈکن میں نے تقریباً پندرہ میٹ باہدت آرہا ہے اور یہ گر لیا ہے بہت مزے کی پشبوزہ آ رہی ہے گر چکا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح بھون دیں گے اس کو اچھی طرح بھون دینا ہے اور اس کو اس کو اچھی طرح لاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور اس کی ہاں سے ہلکی کھاتے لیے تقریباً اس کو میں نے چار سے پانچ میٹر بھون لیا ہے دیکھیں میور اس کا کلر کتنا زبردست آیا ہے اور اس کی تشبو بھی بڑی مزے کی ہے میری تو بھوک بڑ گئی ہے اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے کیونکہ میں نے یہ کڑائی نہیں بنائی یہ چوربے والا گوشت ہے سادہ گوشت ہے پانی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح ہلا دیا ہے اب ہم اس کے پر ڈکن دے دیں گے اور چھ سات میٹر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس میں میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس کے پر اچھی طرح ڈکن دے دیا ہے اب یہ اٹھ سے داس میٹ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسندہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کا ڈکن ٹھا کے دیکھا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا شوربے والا یہ بکرے کا گوشت ہے اس کا سالنگ کتنا مزدیک ہے اس میں ہم اب مسالہ ڈالیں گے میں نے مسالہ پہلے سے پیس کے رکھ لیا ہے اس میں زیرہ کالی میرچ اور دارچینی اور خوشک دنیا یہ میں نے گرینٹ کر کے اور ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا ہے میں ایسے یہ استعمال کرتی ہوں تو یہ اب ہم ایک چمچ مسالہ جو ہے یہ اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اور تھوڑا سا دھنیا سبس دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں ایک برطن میں آپ کو یہ سالنگ کھا کر رہی ہوں کتنا مزے کا یہ سالنگ ہے اور اس میں ہلکا 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 یہ شورب ہے اور اس میں ہلکا 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 یہ شورب ہے تھوڑا سا دھنیا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل لائک آن ٹریس کریں میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ یہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی مجھے تو بہت مزے کی لگی ہے اللہ حافظ